بولنا اچھی بات ہوتی ہے لیکن کہاں اور کیسے بولنا ہے یہ سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے آپ کے لئے اگر آپ خود کی بیلو سمجھتے ہیں خود کی سیلف ریسپیکٹ سمجھتے ہیں تو آج ہر دوسرا انسان سامنے والے انسان کو خود سے کمجور ہی سمجھتا ہے چاہے جس بھی چیز میں ہو وہ آپ کے سامنے کہے یا نہ کہے لیکن اس کا بیوہار اس کی بولی اور اس کا رویہ بتا ہی دیتا ہے لیکن سب لوگوں کی سوچ ایک جیسی بھی نہیں ہوتی انسان کی صحیح پہچان اس کی سوچ اس کی بولی اور اس کے صحیح سنسکار سے ہوتی ہے نہ کی اس کے کپڑے پھائسن رہن سہن اور بڑی بڑی باتیں کرنے سے لیکن جب آپ ایسے انسانوں کے گروپ یا ان کے بیچ جاتے ہیں جہاں وہ اپنے سے زیادہ کسی کی اہمیت نہیں دیتے مطلب خود کی تریب ہو یا ہر چیز میں خود کو اسمار سمجھنا ہو اپنے ہر ایک چیز کے بارے میں باتیں بتانا ہر ایک چیز کو خود سے جوڑ کر سب کے سامنے بڑی بڑی باتیں کر کے خود کو سب سے اچھا ثابت کرنا بھلے ہی وہ اندر سے کتنا ہی غلط اور برے کیوں نہ ہو لیکن سب کے سامنے اچھی اچھی باتیں کر کے خود کو سب کی نجروں میں اچھا بنانے کا پریاس ایسے لوگ پہت کرتے ہیں اور ایسی باتیں کریں گے کہ لوگ ان کی باتوں کو بلکل سچ ہی مان لیتے ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کو باتیں بنانا اور بولنا اور ایکسپلین دینا بہت ہی اچھے سے آتا ہے وہ اس کلہ میں بہت ہی نپن ہوتے ہیں کیونکہ آج جو جتنا زیادہ اندر سے غلط یا برا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ سب کے سامنے خود کو بہت اچھا دکھانے کی کوشش کرتا ہے چاہے بولی سے ہو اپنے رہن سہن سے ہو یا دکھاؤٹی بیوہار سے ہو لیکن جو سچ میں اچھا ہوتا ہے مطلب اس کے اندر کوئی دکھاؤٹی نہیں کوئی چھلکا پٹ نہیں وہ جیسا ہے وہ ایسا ہی سب کے سامنے خود کو پریجنٹ بھی کرتا ہے کیونکہ ایسے لوگ تھوڑا سوا بھی مانی اور سیلف رسپیکٹڈ ہوتے ہیں تب آپ کو ایسے لوگوں کی بھیڑ یا گروپ میں جہاں ایسے لوگ ہوں جو خود سے زیادہ کسی کو نہیں آگتے جہاں ان کی بڑی بڑی باتیں ہوں اور ہر ایک چیز کو وہ ڈیفائن کر دیتے ہوں وہاں آپ کو بلکل چپ ہی رہنا چاہیے ان سے کوئی بہنس ہی نہیں کرنی چاہیے بس چپ چاپ ان کی باتیں سنتے رہو اور ان کے ہاں میں ہاں ملاتے رہو کیونکہ یہاں کوئی یدھ یا لڑائی تو ہو نہیں رہی جسے آپ جیت کر آپ راجہ بن جاؤگے کسی کی باتیں سننے میں آپ کا کیا جاتا ہے ایک کان سے سن لو اور دوسرے کان سے نکال دو کیونکہ کسی کی کچھ کہنے سے آپ کا برا تو نہیں ہوگا آپ کا کچھ بدل تو نہیں جائے گا ہاں آپ اگر ایسے انسانوں سے بہنس میں اتر گئے تو چار لوگوں کی نجر میں اُلٹا بُرے آپ جرور بن سکتے ہو کیونکہ آپ اگر سچے ہو تو تھوڑا آپ کو اندر سے گصہ بھی آ سکتا ہے اور اُتیجت میں اچھے لوگ وہ سب بھی بول جاتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے لیکن سامنے والا تو یہی چاہتا ہے کہ چار لوگوں کے سامنے آپ کو غلط ثابت کر دے تو آپ اس کی یہ مانو کامنا کیوں پوری کروگے اس لئے ایسی جگہ یا ایسے لوگوں کے بیچ ہمیشہ آپ کو چوک اور سانت رہنا چاہیے وہ بھی چہرے میں مسکان لیے بس آپ بھی خوص اور وہ بھی خوص تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیج نیچے لال کلر کا سبسکرائب بٹن دوا کر ہمارے چینل اطول موٹیویسن جون کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنمت